مدینہ والے علی کو حیدر کے نام سے نہیں جانتے تھے وہ علی کے نام سے جانتے تھے کہ کون حیدر ہے کہ جس نے مرحب کو بچھاڑا جس نے انتر کو بچھاڑا کہ علی کی باتیں کر رہے ہو کہاں علی علی نام ہے کہ علی کہا فلا مسجد میں جاؤ گی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے یہ مسجد میں آتا ہے کیا دیتا ہے مولا کا نحیم سا بدن کمزور سا بدن مسلح پر بیٹھتے ہیں اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے بڑے چاجب سے کہتا ہے کہ یہ علی آئے کہ یہاں یہ علی آئے مولا کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا اس نحیم سے بدن نے مرحب انتر کو بچھاڑا امام فرماتے میں نے بدن کی طاقت سے روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا بدن پہ ناز اور پر اجنے بھاگنا ہے کہ ہم روحانی طاقت رکھنے والے آئے اور جب انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے اب انسان کو خدا فاور عطا جلتا ہے کئی غیر معصوم بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو صاحب کرامت ہیں یہ کرامت کہاں سے آتی ہے ہاں ان کو بدہ جل جاتے ہیں آپ کے مائن کو ریٹ کر لیتے ہیں لوگوں کی حقیقی شکلیں دیکھتے ہیں تیل عرض کی طاقت آیت اللہ لزمن خدا کی صاحب کرامت کہ انہوں نے تقریر کی تبلیغی تقریر اور لوگوں کو کہا بھئی اگر صاحب ولایت اور کرامت بننا ہے تو اپنے آزا کو حرام سے بچاؤ تو ان کی مجلس میں ایک سرکاری شاہ کا ملازم بیٹھا ہوا تھا کہا کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ تنفائی اور رشوت ظالم کے انڈر کام کرنا تو مجلس کے بعد بھائی ابلہ واقعہ اگر تمہاری شکم میں حرام کا لکھمہ کبھی بھی تمہیں یہ ولایت جس ولایت کے لئے تجھے پیدا کیا گیا ہے تو کائنات میں آیا تاکہ ولی خدا بنے تو کائنات میں نوکر بننے نہیں آیا نفس کا نوکر بننے نہیں آیا تو کائنات میں کمالات کو حاصل کرنے آیا تیرا حدف یہ ہونا چاہیے میں سلمان بنوں میں مالک اشتر بنوں میں مئسم تمہار بنوں میں حبیب ابن مباہر بنوں یہ حدف خلقت ہے کہ انسان ان کمالات تک پہنچ اگر امام فرماتے تین سو تیرہ اس کا مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کو امام کے ذات متصل کریں گے مقدس اردبیلی جیسے سید اپنے تابوس جیسے لوگ بحر العلوم جیسے لوگ جنہوں نے خود کو امام زمار کیسے متصل کیا پر میں جب تک ان چینوں سے بجو گے نہیں آزا کو باگ نہیں کرو انہوں نے کہا ٹھیک میں آج کے بعد جتنا میرا مال ہے وہ نوکری ہے وہ سرکاری گاڑیاں ہیں جو حرام کی مال سے کمائے وہ واپس کر دوں گا گھر آیا بیٹوں کو کہا بھائی آج کے بعد حلال ہی حلال ہے سارے مزے ختم گاڑیاں باڑیاں جو تم نے ساری آج تک گھومیوں آغا نے کہا ہے کہ سب کو جھا رہا آیا بیٹا پریشانت ہے یہ مولوی نے باپ کو کیا کہہ دیا سارے مزے ہمارے ختم آج لوگ علماء کے دشمن بن جاتے ہیں ایک جگہ آپ ایک مولانا تبلیغ کرنے گئے کسی گاؤں میں کہ لوگوں جو زنا کرتا ہے وہ علی کا عاشق نہیں ہوتا جو رشوت لیتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے کہتا ہے مجلس پڑی اور نیچے مجلس کے باندھی نہ کپ لائے یہ چیزیں نہ پڑی مجلس کا مطلب آئے کہ فضائل عالی ہوں اور مسائب علی یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے کہا بھائی پڑھ میں رہا ہوں تجھے کیوں برا لگ رہا ہے بات میں پتا چلا اس کے اندر وہ آج آتے تھیں لوگ کہہ رہے تھے کس مولوی کو بنائی خلاف تیرے ہی پڑھ رہا ہے مجھے بعد لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں لوگ ہیں آپ کو نہیں بلاتے کیوں نہیں بلاتے اب مجلس حرام کے پیسے سے کرواتے ہیں میں حرام پہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے اس کو بلائیں تیرے ہی خلاف پڑھ رہا ہے کیونکہ اگر حب ذات ہو میرے دل میں بعض لوگ مجلسیں بھی اسی لئے کرواتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو تاکہ دکھایا جائے بعض لوگ خیرات بھی زیلیہ کرتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں مثلا فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کو کھلا دیا اور مولا علی کیا فرماتے ہیں پوری زندگی مولا یتیموں کو کھلاتے رہے جب تک علی زندہ جب تک کسی یتیم کو بتا بھی نہیں کا کھلانے والا کون ہے یہ سارے مسائل کیوں ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس علایت امیر محمد تک آئی نہیں ہے اس پہ گفتگو کروں گا انسان ایسا کیوں بنتا ہے تو انہوں نے کہا اس مولوی نے یہ تو ہمیں روڈ پہ لا دے گا بابا نوکری بھی چھوڑ دیں گے سادے سے کام میں چلے جائیں گے یہ بھی رائے حلال میں دیں گے وہ بھی رائے حلال میں بیٹے نے کہا میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا کس نے کہا ہے کہ بھائی آیت اللہ علیہ السلامہ نوکری نے کہا ہے یہ حرام کا پیسہ ہے یہ جہنم کا اندھن ہے میرے رہا کتنے سال رہو گے دنیا میں آخرت بناو یہ نکلا پسٹل دے گے کہ میں آگا نوکری کو قتل کر دوں گا نہ رہیں گے نوکری نہ میرے باپ کو کوئی ہدایت دینے والا رہے گا تو نکلے آگا نوکری مسجد سے یہ مسجد میں گیا نماز پڑھی آگا کے پیچھے پسٹل کو چھپا کر اور جیسے آگا نوکری مسجد سے نکلے گلی سے جانے لگے اپنی گھر کی گلی کی قریب ہونے لگے یہ پیچھے پیچھے چھپتا چھپتا ان کے پیچھے آ رہا تھا بس اب ان کے پیچھے آنے والا تھا آگا نوکری نے دیکھا نہیں وہیں سے کا جوان چھپ کے کیوں آ رہا ہے اگر مارنا ہی آئے تو تو علی والا میں بھی علی والا سامنے آ کر پا پیچھے سے چھپ چھپ یہ کیوں آ رہا ہے بس اتنا کہنا تھا کل میں نے کہا تھا نا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ اس کے دشمن کے دل میں بھی خوف ڈال دیتا ہے اگر تو خدا سے ڈرے گا دنیا تجھ سے ڈرے گا نہ اسلحے کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے ایک عجیب عدب خدا تیرے دل میں ڈال دیتا ہے ایک عجیب حیبت خدا تمہارے وجود میں ڈال دیتا ہے کہ ہر گناہگار کیا کرتا ہے تجھ سے ڈرتا ہے کہتا ہے جیسے آگا نے کا پہار آجا یہ جوان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے پسٹر میرے ہاتھ سے گر گئی مڑ کر دیکھا کہ اپنا ہاتھ اٹھایا میرے محاسن پہ لگایا مجھے پیار کیا ہے کفلا کا بیٹا ہے علی کے جانب آلے کا بیٹا ہے کہ یہ بتا حسین سے محبت کرتا ہے کہتا ہے مغبوت کھڑا تھا میں نے کہا کیوں نہیں کروں گا کہا کہ حسین کی جارت کرنا چاہتا ہے کہ کیوں نہیں کرنا جاؤں گا کہ میرے لال آنکھوں کو بند کر کہ اس نے آنکھوں کو بند کیا آگا انو خودکی نے اس کا ہاتھ لیا کہ تین چار سیکنڈ کے بعد کہ آنکھوں کو کھول کہ جب آنکھیں کھول ہی دیکھا حسین کا برمسان نہیں ہے کہ خاموش ہی کے عالم میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ کہا غالے چار پانچ سلام دیئے السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا فاطمہ اور میرے لال علی سے محبت کرتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں کرتا کہ علی کی اجعالت کرنا چاہے گا میں نے کہا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ آنکھوں کو بند کر کہ میں نے آنکھوں کو بند دیا پھر جب آنکھیں کھولی تو علی کی حرم کے سامن پھر کہا پھر کہا کہ مدینہ جانا چاہتے ہو نبی کی زیارت جنت الوقی کی زیارت میں نے کہا کیوں نہیں کہا پھر کہا آنکھوں کو بند کر میں نے آنکھوں کو بند کیا پھر جناب سیدہ جی قبر رسول خودہ جی قبر پھر آنکھوں کو بند کیا پھر اسی گلی میں آگئے کہ اب یہ بتا ایسی ولایت چاہیے کہ ایک لمحے میں کرولہ پہنچ جائے ایک لمحے میں مدینہ یعنی ولایت ہوگی تو وجود میں پاور ہوگا وہ خود کو بھی لے جاتے ہیں جس کے پاس یہ ولایت اہلو بید آ جاتے ہیں وہ کسی اور کو بھی لے جاتے ہیں وہ جوان قطموں میں گر گیا کمال دنیا کی دولت کیا کروں گا جب عشق علی کی دولت مجھے بند کی آئے سلامتے ہیں خد واد